جناب نئیم سہا بیجاپور بھارت السلام علیکم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویڈ سائل پر یاد فرما آپ کے تین سوال ہمیں محصل ہوئے آپ نے پہلا سوال کیا کہ ترابی سنت ہے یہ نفیل شیعق محبت شاہ عبدالحق محدیز دیلوی رحمت اللہ تعالی جو ہمارے اکابیر میں سے ہیں اپنی کتاب مصبت من السنہ میں پوری امت یعنی احنات کے لیے یہ نقل کیا ہے بلکہ ایمہ کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ سنت جو ہے اے ترابی جو ہے یہ سنت موقع دار مردوں پر بھی عورتوں پر بھی ترابی بیس رکعت مرد بھی پڑھیں اور بیس رکعت عورتیں بھی پڑھیں اور ترابی مذہب میں پڑھنی چاہیے جہاں پوری ترابیوں میں قرآن مجید فرقان حمیز سنا جائے آپ نے پوچھا کیا کسی غیر مسلم کو قرآن شریف توفے میں دے سکتے ہیں غیر مسلم کو قرآن مجید توفے میں دینا ناجائز ہے اس لیے کہ مسلمان بھی کوئی قرآن مجید کو عام طریقے سے نہیں چھو سکتا جب تک کہ طہارت کامل نہ یعنی بے وضوح مسلمان بھی قرآن کو نہیں چھو سکتا چھے جائے کہ کسی کافر کو توفے میں دیا جائے تو کافر کو توفے میں قرآن مجید کو نہ دیا جائے اس لیے کہ نافا خاتوں میں یہ قرآن مجید دینا جائز ہے جب مسلمان کو چھونا ناجائز تو کافر کو کیسے دیا جائے گا پھر آپ نے یہ پوچھا کیا اس کے لیے اس غیر مسلم کا وضوح ضروری ہے غیر مسلم تو اصل میں بزار جو خود پلیت ہوتا ہے وہ وضوح کرنے سے بھی پاک نہیں ہوگا پھر آپ نے تیسرا سوال یہ کیا کہ مزارات کا عرص جائز ہے یا ناجائز اصل میں بزرگان دین کے آراز یعنی عرص منقب کرنا جائز ہیں اور یہ باعث سے گویا برقد بھی ہیں لیکن ان کے مزارات پر عرص میں جو آج کل گانا بجانا رول تبڑا دانس اور یہ ساری چیزیں جو لغیات ہیں ان سے بچنا چاہیے اور بزرگان دین کا عرص کرنے میں حراج نہیں بلکہ عرص کرنے میں صاحب عرص اپنے غلاموں کی جانبی متوجہ ہوتے ہیں اور عرص میں شریف لوگوں پر ان کی نظریں انعائیت ہوتی ہے اور خاص برکتیں وہ صاحب عرص کی حاصل ہوتی ہیں لیکن ان کو لغیات سے پاک ہونا بے انتہا ضرور